اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض ریاض ویٹھنڈی کلینٹ اینڈ فارمیسی جوک شاہدی پورا آج ہم آپ کو ایک ڈیری کا ویزٹ کرائیں گے جو لاہور کی سب سے بڑی ڈیری ہے جی ہم ویزٹ اس لیے کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ادھر ایک منت میں ایک دفعہ ہمارا راؤنڈ ہوتا ہے ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم تمام کی تمام جہنروں کو چیک کرتے ہیں ان کا معنیہ کرتے ہیں تشخیص کرتے ہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی ان کے جسم میں کوئی بیماری تو نہیں ہے کسی جانور کی توت کی کمی تو نہیں ہے کسی جانور میں کمزوری ویکنس کیلشم مگنیشم فاسپورز کی ڈیفیجنسی تو نہیں آرہی اگر ان کو متوازن خوراک نہیں دی جاری تو ان کی متوازن خوراک کو بھی درست کیا جاتا ہے ان کو ونڈا وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے وہ ونڈا وغیرہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ڈالتے ہیں ممنی کھال چوکر اور دلیا اور اس کے ساتھ یعنی کہ ڈی سی بی جپانی یہ فی جانور کو کچاس گرام اور باس پرو بیس گرام فی جانور کو ویٹا گولڈ سوپر بیس گرام فی جانور کو اور اس کے ساتھ سوڈا بھئی کارب تیس گرام فی جانور کو اور وائٹ نمک جو ہے وہ بیس گرام فی جانور کو ڈیلی بیس پر ان جانوروں کو یوز گیا جاتا ہے جس سے یہ جانوروں کو تھنوں کی پرابلم ہوانے کی مسٹائٹس وغیرہ اور اس کے ساتھ دودھ میں خون وغیرہ کے میزش کا بھی مسئلہ نہیں کہ کبھی پیش آیا اگر کوئی حلقہ سا کوئی پیش آ بھی جائے تو ہم جنٹا محسین کے انجیکشن دے کر جانور کو کلیئر کر لیتے ہیں اگر کوئی زیادہ پرابلم بن جائے کوئی چوٹ وگرہ لگ جائے اگر زیادہ جانور ہیں ایک جگہ میں زیادہ جانوروں کی وجہ سے بھی کوئی جانور کو چوٹ وگرہ لگنے کی وجہ سے بھی اگر جانور کو لیمنس یا پین کلر یا پین کلر کیا پھر مسٹائٹس کی کوئی انفلامیشن ہو جائے تو ہم پھر اس کے ساتھ انٹیویل یا میپرہسن کے ہی یوت کرتے ہیں یا پھر ہم فلونیکس میکلومین کا یوت کر لیتے ہیں ہم سٹری رائٹ کا بہت کام یوت کرتے ہیں کیونکہ سٹری رائٹ لگانے سے ملک کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے جس سے بہت زیادہ مالی نقصان ہو سکتا ہے حتیٰ کہ جانور کا پورا سال بھی ضائع ہو سکتا ہے جس سے جانور کی دودھ کی پروڈکشن کم ہو سکتی ہے تو ہم اس کے ساتھ انٹیویٹک ہے جو یوز کرتے ہیں وہ بلکہ ساتھے سے انٹیویٹک ہوتے ہیں جنڈا میسین بیس ایمر ڈیلی بیس پر دیتے ہیں اگر گتھانوں کی پرابلم ہو اگر کسی جانور میں کوئی ہیڈ بگر اگر بسلہ بیش آ رہا ہو جانور ہیڈ بھی نہیں آ رہا ہو تو ہم پھر اس کو بہترین طریقے کے ساتھ علاج کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ڈیلما بھی ڈال کے انجکشن ہوتا ہے پچیس عمل ہم ایک دفعہ دیتے ہیں پچیس عمل پندرہ دن کے بعد یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک انجکشن ان کا اور ہے ڈیل میرالی یہ ہم ڈول دیتے ہیں اور ساتھ یہ ڈیل مازین کی ڈول دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جانور ہیڈ میں آ جاتا ہے تو پھر ڈیل میرالین کی ڈول لگا کر دو گھنٹے کے بعد ان کو سیمنٹ کیا جاتا ہے اگر سیمنٹ نہیں کرنا ہو تو پھر قدرتی ملائی کے ذریعے بھی اکثر جانوروں کو ان کے بار آور کیا جا ستا ہے پرگنٹسی کا عمل بہتر طریقے کو برانے کے لیے ہم ساتھ متوازن خراغ کا جو استعمال کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے متوازن خراغ میں یہ ہوتا ہے جب جانور پرگنٹ ہو جاتے ہیں ان میں مکی وغیرہ اور گندم کا دلیے وغیرہ کی مدار کو کم کیا جاتا ہے اور ساتھ ہم چنے کے چھلکے وغیرہ کا عیوز اور ساتھ خال بنولا کا عیوز کرتے ہیں ساتھ وہ منرل کی جو کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈی سی بی ویڈا گولڈ سوپر اور باسپرو وغیرہ ایسٹ اوکسن بینڈر کا عیوز کرتے ہیں ساتھ جس سے جانور تندرست رہتے ہیں خوش آڑ رہتے ہیں بہت یعنی کہ کم بیماری جو ہوتی ہے جانوروں کو جس سے جانور تندرست اور خوش آڑ رہتے ہیں دودھ کی بینڈرکشن میں اضافہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں سب سے مین جو پینڈ والی بات ہوتی ہے اکثر لیور فلو کا بھی مسئلہ نہیں بندہ کیونکہ ہم بروقت اس کی ڈیورمی کرتے رہتے ہیں ڈیورمی ہم کرتے ہیں سال میں چار دفعہ پنچ کی ڈیورمی کرتے ہیں فی جانور کو سو امیل کی ڈوز دیتے ہیں ہر سال کے چار جنگے تین تین ماہ کے بعد اور ساتھ ایک انجیکشن کا آتی ہے ہر تین کے بعد نیرو ٹاکسل دس امیل ہم زیر جلد کے انجیکشن دیتے ہیں جس سے جانوروں کو یعنی کی ایکٹو پیرسائٹ اور انڈو پیرسائٹ کا مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں جس سے جانوروں کا میتہ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر گزاہ کو حضب کرتے ہیں اور جذوے بدن جسم بناتا ہے جس سے جانوروں میں دودھ کی پروڈکشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے دودھ زیادہ دیتے ہیں اور گوشت کی پیداوار صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے جس سے اکثر جانوروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جانوروں کی دودھ اور گوشت کی پیداوار صلاحیت بڑھ جائے اکثر جانوروں میں دیکھنے میں خوشحال اور تاندرست اور ان کے نشم نماء اور اس کے حساس ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو بفلو کاف یہ بھی تاندرست ہوتے ہیں جو کہ دو ڈائی سال کے اندر اندر ہی اکثر جانور جو ہوتے ہیں پرگننٹسی کی قابل ہو جاتے ہیں خودرتی ملائی کی قابل ہو جاتے ہیں جانور خود بہت ہیڈ میں آ جاتے ہیں کیونکہ اگر بچوں کو بہترین طریقے کے ساتھ ان کو سٹارٹ کیا جائے خوراک کا اور اس کے ساتھ پیٹ کی گرموں کی دوائی پلائی جائے اور ساتھ کیلشم اور مینئر پورٹر کا مکمل طور پر خیار رکھا جائے بندہ وگرہ ڈالا جائے اکثر جو بچے تھے وہ ڈائی سال کے اندر اندر بفلو کے بچے جو تھے وہ کیار ہو جاتے ہیں